اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فرد سعید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج کا دن اور آج کی رات ہمارے لئے بہت ہی مقدس رات ہے آج ہم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے نوافل پڑھیں گے تو پلیز پلیز مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد کی رکھئے گا ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے ہے کسٹر پاورڈر لیا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس میں میں نے تھنڈا دودھ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب میں نے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس اتنا میں نے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی لمز جو باقی نہ رہ جائے بلکل ہم نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے چلے جناب یہ اب ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس تو ہم اپنا اگلا سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ میں نے دودھ لے لیا ہے اس کو میں نے گرم کر کے سوری رکھ لیا تھا اور اب میں نے اس میں چینی ایڈ کر دیا ہے فلیم کو آپ نے میریہ مانچ پر ہی رکھنا ہے چینی جیسے ہی دودھ ہلکا سا گرم ہوتا ہے چینی اس میں میلٹ ہوتی ہے تب میں نے اس میں کسٹڈ جو تھا وہ ایڈ کر دیا اور میں نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے ہم نے چمچ روکنا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں لمز بن جائے اور ہمارا یہ کسٹڈ جو ہے وہ اچھا نہ بنے آج کی ڈسٹ جو میں بنا رہی ہوں وہ سپیشل عید کے لیے بنا رہی ہوں ہر عید پہ آپ کھیر بناتے ہوں گے لیکن اس عید پہ آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور بہت ہی آپ انجوائے کریں گے کہ ہم نے ایک لیٹر دودھ سے کم از کم دس لوگوں کے لیے یہ ریسپی بنا سکیں گے اور بہت ہی کم خرچ میں اب میں نے بریڈ کے سلائس لینے ہیں تقریباً چار اور ان کے کنارے ہیں وہ اچھی طرح سے کٹ لینے ہیں کنارے ہم اس لیے کٹتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں اور یہ وائٹ اور براؤن کا کچھ کمبینیشن بھی اچھا نہیں لگتا تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کنارے جو ہیں وہ اس کے اتار دیے دیں اب میں نے ان کو سینٹر سے بھی اس طرح سے کر لینا ہے کٹ مطلب میں نے ایک بریڈ کو دو حصوں میں اس طرح سے کٹ لیا ہے ایسے ہی میرے پاس یہ تقریباً چار بریڈ تھے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو آپ چار سے پانچ بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی آج ہم یہ ریسپی بنا رہی ہیں اسی طرح سے میں نے بریڈ کو اس طرح سے جوڑ دینا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور ایکوالی ٹھیک ہے اور یہ جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے اس کو بھی فیل کرنا ہے اب میں نے اس پہ دودھ ایڈ کر دیا ہے دودھ میں اگر آپ کے پاس ملک پوڈر ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے اس لئے تاکہ جو بریڈ ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور اب میں نے جو کسٹڈ بنا کے رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پھر ایک دوسری لیئر ہم جائے بریڈ اس کے اوپر رکھیں گے اسی طرح سے اسی طرح سے میں نے بریڈ کو اچھی طرح سے جوڑ دینا ہے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ میں نے خالی نہیں چھوڑ دینا ہے جتنی بریڈ پوری آتی ہے اس مرتن میں میں نے اتنی ہی رکھنی ہے اور جتنا کسٹڈ پورا تھا میں نے اس میں اتنا ہی ایڈ کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنے کم وقت میں ہم جو ریسپی ہے اپنی وہ بنا کے تیار کر لیں گے اب جو کنارے آپ کو نظر آرہے ہیں میں نے اس میں بھی جو بریڈ ہے وہ میں نے ایڈ کر دینا ہے آج کے دن آپ لوگوں نے میرے لئے سپیشل دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے اور آپ سب کو کامیاب کرے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری ہوں جو بھی ہماری جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے تو پلیز میرے چینل کے لئے بھی لازمی دعا کیجئے گا کہ میرا چینل جلدی سے مونوٹائز ہو جائے اور جو بھی لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ جائے وہ مجھے دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور اچھی سی مزے مزے کی ریسپیش جو ہیں وہ لے کے آتی رہوں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے اور چھوٹی سی ایک نیکی ہوتی ہے جو آپ لوگ کرتے ہو اگر آپ کے تھوڑے سے کام کرنے سے کسی کی لائف بن سکتی ہے اچھی ہو سکتی ہے تو یقیناً دیفینیٹلی آپ لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے اب میں نے ایک کریم لے لی ہے آپ کو اسی بھی کریم لے سکتے ہو اور اس میں میں نے کوکو پاورڈر جائے وہ ایڈ کر دیا پہلے میں نے اس میں ایک کھانے کا چمجھ جائے وہ کوکو پاورڈر ایڈ کیا تھا لیکن پھر مجھے وہ کم لگا تو میں نے اس میں ایک کھانے کا چمجھ جائے وہ کوکو پاورڈر اور ایڈ کر دیا تھا اور اب میں نے اسے پائپنگ بیگ میں ایڈ کیا ہے اور اب دیکھیں کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کر دینا ہے تاکہ ہم نے اپنی ڈش کو اچھا ساری پرزنٹ کرنا ہے اگر ہماری ڈش دکھنے میں اچھی ہوگی تو کھانے میں بہترین ہوگی چلیں جی یہ ہمارا اتنا کام ہوگی لیکن ابھی جو کنارے نظر آتے تھے میں نے ان کو بھی فیل کر دی اب میں نے وائٹ کریم لے لیا اور میں نے اس طرح سے بادام بھی اس میں ایڈ کر دی اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے کہ کتنی ہی مزے دار سی میں نے یہ ریسپی بنا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو جائے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارے ملتے ہیں اللہ حافظ